آپ دیکھ رہے ہیں بی ایش پی سی نیوز فیلڈ سے مل رہا ہے اور یہ اندولن اب پنجاب حریانہ پشی مطر پردیش سے نکل کر کے دوسرے کئی راجوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے کسانوں کو پروسینکوں کا بھی بھرپور سمرتھن مل رہا ہے پروسینک لگاتار غازیپور بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں کسانوں کے سمرتھن میں اور کسانوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں کسانوں کی مانگ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سرکار تک کسانوں کے میسیج کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم انہی سے بات کرتے ہیں غازیپور بارڈر پر ہم اور بہت سارے پروسینک ہمارے ساتھ ہیں انہی سے بات کرتے ہیں کہ یہ کب سے بیٹھے ہیں آخر یہ کیا چاہ رہے ہیں کیوں کسانوں کے سمرتھن میں انہیں اترنا پڑا اور دھرنا ارسطل پر بیٹھنا پڑا سب سے پہلے میں آپ کا پریچہ چاہوں گا آپ پہلے بتائیں میں سویدار میجر جے پرکاس بیسرہ سنسٹھاپک وراشتری دچ ویٹرنس اسوسیییشن کہاں کے رہنے والے ہوئے آپ میں اتر پردیس بارہ بانگی کا بارہ بانگی کا تو آپ پروسینک ہیں آپ یہاں کسانوں کے سمرتھن میں بیٹھے ہیں بیلکل ہم پروسینک ہیں اور ہم یہاں کسانوں کے سمرتھن میں آئے ہیں پہلی بار ہوا ہے کہ پروسینک کسی آندولان میں بیٹھے ہیں تو ہم نے یہاں دیکھا ہم شروع سے جب کوئی بھی شینک ہوتا ہے اس کے رگوں رگوں میں دیش کے پرتی بھونہ ہوتی ہے اور راشت بھکتی بچتا ہے پسینے میں نہیں پانی میں نہیں اس کے خون خون میں دیش کے پرتی بچتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ابھی تک ہم نے تیس سال باتیس سال جو ہے کہ دیش کی سیوہ کیا ہے لیکن آج جو ہے کہ یہ ہمارا دیش کے جن بچا ہوا ہے لوک بچا ہوا ہے سارے تنتر بگ چکے ہیں ایک کسان جو تھا وہ بچا ہوا تھا کسان کا کھیت بچا ہوا تھا اس پر بھی سرکار نے نظر گڑا دیا اور کسانوں کی جائز آواز کو دبایا جا رہا تھا کچلا جا رہا تھا کھالیستانی پاکستانی ٹکڑے ٹکڑے گینگ کیا کیا نہیں کہا گیا وہ سب آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور باقی ان کسانوں کے اوپر سرکار نے کیا کیا جلم نہیں ڈھائے وہ سب دیش کو اور پوری جنتہ کو سب پتہ ہے پورا بیٹھا کرنے کی ہم کوئی جورت نہیں ہے لیکن ہم نے جب یہ دیکھا کہ یہ کسان کی کھیتی پرابیٹ ہاتھوں میں چلا جائے گا کچھ پوچبوتیوں کے پاس چلا جائے گا تو ہمارا کسانی ختم ہو جائے گا اور دوبارہ ہم کو پرتنطر ہونا پڑے گا اسٹھ انڈیا کپنی دوبارہ لگو ہو جائے گی اور ہم سوادھین نہیں رہ جائیں گے اس لئے ہم نے اپنے دیش کو بچانے کے لیے کسانوں کو بچانے کے لیے سولہ دیسمبر کو بجائی دیواز کے دن اپنے پانچ ہزار پورو سینکوں کے ساتھ سبھی بارڈروں پر آئے اور ہمارے بائیس راجیوں سے سبھی پورو سینک ہیں یہاں پر پتہ کاری آتے رہتے ہیں اور باقی ہر جگہ ہیں تو ہم نے پورا پورو سمورتھن دیا اور جیس طرح سے یہ موڈی جی پہلے خالستانی پاکستانی جو جو بھی کہا گیا ابھی کچھ دن میں آپ نے سنا کہ ابھی آمدولن جی بھی بول رہے ہیں یہ ان کے موہ سے یہ صدا نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ اچ پت پر آسین ہے سبھی کے پردھان منتری ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے اور میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے اپنے پارٹی کو بچانے کے لیے اپنے سنکھن کو بچانے کے لیے پورے تنتر کو بیچ دیا بتانے کے بھی جو تنتر کو بچانے جو نہیں بیٹھا اس کو بھی بیٹھ کر کے اور اپنے پارٹی کی چلی دیش کو اور کسانوں کو بچانے کے لیے یہاں پورے تنتر کو بیٹھنا پڑا ہے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں اور سولہ دسمبر کو یہ لوگ یہاں آئے کسانوں کے دھرناستھل پر اور کسانوں کے سمرتن پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کئی پورے تنتر ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں جی آپ اپنا پریچیندز میں پورپسانک جائپرکاش چطربیدی گورکپور سے ہوں تو آپ آرمی میں تھے انڈین آرمی آرمی آرڈنیلز میں تھا میں تو یہاں آنے کا مقصد کیا ہوا بھئیہ میں خوجی ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے بچپن میں کسان کا ہی بچہ تو ہوں ہمارے پتا جی کسانی کرتے تھے میں بھی کسانی کرتا تھا میری بھی کھیتی باڑی ہے اور مجھے تو وہ دن یاد آ رہا ہے جب ستنتہ آندورن کے سمیں یا ستنتہ آندورن سے پہلے اس دیس میں نیل کی کھیتی ہوتی تھی وہ اتحاج جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے پرائیمری سکول میں میڈل میں ہائی سکول میں مہاتمہ گاندھی جائے سابیقت یہ چمپارن سے کسان آندورن کی سروعات کیے تھے اس دیس کو آجاد کرانے کے لئے آج پھر ہوئی مہاتمہ گاندھی بھی گجرات سے تھے اور موڈی جی بھی گجرات سے تھے تو مہاتمہ گاندھی تو پورے بیسو میں امر ہو گئے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ پردھان منتری اتحاج کے پرنوں میں کلنکت پردھان منتری کے روپ میں محصور ہوں گے جس دیس کا پردھان منتری اپنے دیس کے سہیدوں کو سردھانجلی نہ دیتا ہو چائنہ کا نام لینے سے گھبر آتا ہو کسان آنجولن میں سہید کسانوں کا کو سردھانجلی دینے کا سمینا ہو سوٹھو ٹاور ان کے گر گئے امبانی کے جیوں کے اس کا ملال ہے ان کے ہردے میں دیس بھی کر رہا ہے اس کا ملال نہیں ہے مانی موزی جی نے اپنے بھانسڑوں کے دوران کہا تھا کس دیس کو میں بکنے نہیں دوں گا لیکن یہ وعدہ نہیں کیا تھا کس دیس کو میں ہی بیچوں گا اور کسی دوسرے کے ہاتھ نہیں بیچنے دوں گا چائنہ کے ہاتھوں انہوں نے دیس کا ایک ٹکڑا جمین کا ٹکڑا گلوان گھاٹی پینگانگھل کو پیچ دیا ہے آٹھ کلومیٹر ایریا ایلو سی کی رکھی گئی ہے آٹھ کلومیٹر ایریا پہلے یہ رہیں گے آو ہوں آٹھ کلومیٹر بعد رہیں گے یعنی جو حصہ ان کے پاس پینگانگھل ہے برطمان میں جو کبھی ہمارا حصہ ہوا کرتا تھا وہ اب چائنہ کا حصہ ہو گیا سربلی بیٹھک میں جس دیس کا پردھان منتری یہ کہتا ہو کہ ہمارے دیس میں کوئی گسپیٹ نہیں ہوئی ہے ہمارے دیس میں کوئی جو ہے کبجہ نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں دھن ہو مانی رائنہ سنگھ جی اس دیس کے رکھا منتری آپ نے سویکار کیا پارلیمنٹ میں کی اس دیس میں چائنہ کی پہوز گھسپیٹ کر چکی ہے تو آپ بتائیے اس دیس کے کسانوں کو ایسے پردھان منتری سے کیا آسا کرنی چاہیے نہیں کی جانی چاہیے یہ سنگھی مانسکتہ کے لوگ جو ہیں اس دیس کے لیے ناسور ہیں اس دیس کے لیے کینسر اور ریٹ سے تگڑی بیماری ہیں جن کا علاج سنبھاؤ نہیں ہے یہ دیس کو بیچ رہے ہیں یہ کسان آندولن کی یاد میں یہ کیا کیا بیچ ڈالیں گے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج جو اندھ بیسواسی بکلول اندھ بھکتوں سے پوچھئے تو کہیں گے کہ موڈی جی دو ہزار چودے سے پہلے کچھ نہیں تھا دو ہزار چودے میں دیس آجاد ہوا ہے دو ہزار چودے میں بھاکڑا ننگل باند بنا ہے دو ہزار چودے میں سردہ سرور بنا ہے دو ہزار چودے میں اس دیس میں ایمز بنا ہے اس سے پہلے تو سب آجی مانوں تھے موڈی جی آئے ہیں تو سب جو جو مانوں ہو گئے ہیں آپ گورک پور سے آتے ہیں آپ کے نام میں چطورویدی لگا ہوا ہے یہ چطورویدی جو لگا ہوا ہے اس کا مطلب ذرا سمجھانے تاکہ درشک سمجھ چطورویدی کا سب سے بڑا اپرائے ہوتا ہے کہ ہمارے پوروزوں کو جو برامہ بنساولی آپ دیکھیں گے تو چطورویدی جو سکھا کا کام کرتے تھے سماج کو سکھت کرنے کا کام کرتے تھے تمام بے ساستروں کا دھیان کرتے تھے ریسرچ ہولڈر ہوا کرتے تھے اور سماج میں گیان باندھتے تھے چطورویدی کا یہ ہی مطلب ہوتا ہے اور کوئی مطلب گورک پور میں بھی کسان پر درشن کرنے ہیں جی بلکل کر رہا ہیں آرے گورک پور بغاوت کی دھرتی ہے میں اس درشن سے آتا ہوں جہاں رکپا صاحب پھرا گورک پوری پیدا ہوئے چورہ چوری کانڈ ہوا پندیت برحمدیو مصرہ پیدا ہوئے پندیت سورج نران مڈ جیسا بیدوان پیدا ہوئے جو گورک پور انورسٹی کی اس سپنا کیا اور مجھے سرمندگی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پہ ایسا بھی مطلب ہے جسے اپراد کی نرسری کہا جاتا ہے جہاں کی ریوالور سے اس دیش کے راش پیتا مہتمہ گاندھی کی ہتھیا کی گئی تھی انیس سو آنٹالیس میں اسی مٹ کے مٹھا دیس مہت تتکالی مٹھا دیس مہت مہت دکوی جانات آنٹالیس میں گرفتار کیے گئے تھے اور جیل کی کالکوٹھری میں بھیج اس طرف ہمیں نہیں جانا ہے لیکن یہ بتائیے کہ گورک پور سے مکھ منتری بھی تو آئیں گورک پور کے لیے مکھ منتری ابھی شاپ ہیں گورک پور کا جو بھی بکاس ہوا ہے گھٹنے گھٹنے بھر پانی لگتا ہے ہمارے وہاں سے چرسی سانسد بھی ہو گیا ہے چرسی اب بھانگ کھا کر کے ہر ہر مہا دے ہر ہر مہا دے کہاں ایک دن تو کورسیہ سے لڑھگ گئے سانسد مہدہ باج پاکی پہلے تو کسی اور پارٹی سے بھی سانسد ہوئے تھے نا وہ اپ چناؤں میں اپ چناؤں میں سانسد جو ہوئے تھا ابھی دوسری دوسرے کونسٹیچوئنسی سے سانسد ہیں جو چناؤں میں جیتے تھے خلیل آباد سے خلیل آباد سے باج پاکی سانسد اتیواری جیتے ببلو انہوں نے ایک بھی دھائک کو جوٹا جوٹا اتنا بری طریقے سے مارا ان کا ٹکٹ کٹ گیا ان کے پیتا جی کو دوریس ٹکٹ ملا وہ سانسد ہیں گورکپور بہت ہی کرانتکاری دھرتی ہے اور وہاں پہ بیدوانوں کی ہے لیکن جب سے یہ سب آئے ہیں آپ راجیوں کی باڑھا گئی ہے مطلب پوروانچل میں بھی اب کسانوں کا پردرشن ہو رہا ہے وہاں بھی اثر دیکھا جائے ایک دم میں بتا رہا ہوں کہ گلی گلی آندولن کی چرچہ ہے گلی محلے میں بھاج پائی کار کرتا نیتا گاؤں میں جا نہیں سکتے ہیں اگر پرچار کرنے جائے تو ان کا سواگت کیسے ہوگا پبلک کیسے کر رہی ہے ابھی سورے مالک ہے یہ خوشنے نہیں پا رہے ہیں کتنے دن پولیس پرساسن کے ساتھ یہ گنڈائی کرا لیں گے آئے آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے بیدھوال آپ پھر کریں گے پھر بیدھوال آپ ہوگا اسی ہمارے ہمارے جیلے کی ناکٹواز ہمارے جیلے کا پارلیمنٹ میں کبھی رویا تھا چھ بھلا سکسے نہ رویا تھے میں سمجھ رہا ہوں آپ کہاں اشارہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں رونے کی بات چلی ٹھیک ہے پھر آتا ہوں آپ کے پاس جی آپ کہاں سے آئے جہند آئیم راجن باسکر آئیم کمیگ فرم کوئیم بیٹور تمناڑ سے آ رہا ہوں میں ادھر میرا خود کا کیس تھا ادھر ٹٹرک شک آرمی میں تھے آپ ٹٹرک شک ٹٹرک شک کوشت گارڈ انڈین کوز گارڈ انڈین نیوال آفیسز ٹٹیم سے ہم لوگ سیننگ سے ہم لوگ ٹریننگ ہو چکا ہے تو ہم سینیر آفیسر ہے میرے کا کچھ پروبلم اور ایشو آ تھا کیس جیت گیا اس کے لئے ایمپلیمنیشن کے لئے میں ادھر آیا تھا دائی سال ہو گیا میں بھی کسان فیمیلی ہوں میں جوانوں بے کسان بھی ہوں تو انکا سیمپتی ملا آمیہ میں بھی آنیلیس کیا ہے مطلب جو گاندی جی بھی بولا جو ویلیج ایڈمنیشن کیسے ترکھ ہونا چاہیے ان کا بک میں دس پوک گاندی راجگرد میں جا کے بے دو سو بارہ میں میں درائی تا ڈیلی پہلا بار تب ہی مالو پڑا ڈیلی میں کیا کیا ماہول ہے کیا کیا سیٹویشن میں کیا کیا ڈیپارمنٹس کیسے ترکھ سے چل رہا ہے یہاں پہ آپ کیسے آگئے غازی پور بارڈر پہ کیسے آیا میں ادھر نیو آنشوک نگر میں کمرہ رہنا پڑا ان لوگ کیسے سنکرش میں رہنا پڑا کسانوں فارمرز کے سپورٹ میں ہیں اس وجہ سے رہنا پڑا اس قارن میں ادھر نیو آنشوک نگر میں کمرہ رہنا پڑا میں جنتر مدر میں تھا میں چیرہ چوالا پانڈیا بولتے نا آئیسے دکشن بھارت کا آہو میں تو میں بھی تمل پڑا میں کیرلہ کا کیرلہ کا ہے لیکن کون میں تمل میں تمل نادو میں پیدا ہوگی تمل سکھ لیا جیسے پنجاب پنجاب سکھتا تھا جیسے گورکپور آئے تھا گورکپور سکھتا تھا یہ اچھا بنائے ہمارا سمیدان تمل نادو میں پروٹیسٹ ہو رہے کیا میں فون کیا تھا میں فون کر کے پوچھ تھا ان لوگ نام دے رہا تھا میرے کنفیشن ہوگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے ان لوگ جنیوین فارما سے جنیوین جوان سیدھر آئیسے سن رہے گلت ہے تو میں انٹریکٹ کرنے کا بہت بولا لنگر آئیسہ جیتے گا درمی جیتے گا ان if ایسے کیGovernباد przest Era جیسے کرنے تال لگ جیسے تو کئی loss has been withdrawn تو ایسے ہو سکتا تو ایسے بھی سنگرشت میں انیلیز کر کے بائٹ کے بات سیتھ کر کے that can be also done logically and it can meet the good end for the national cause for the good cause of the country چلیے تو یہ تمیلنانڈو سے چل کر آئے ہیں تو اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف پنجاب حریانہ اور پشم اتر پردیش کا ہے میں نے کئی لوگوں سے ملویا بھی جو بنت پردیش سے آئے جھارکنڈ سے آئے اور یہ تمیلنانڈو سے ہیں کوسٹ گارڈ میں تھے اور بھی سینیک ہیں ہمارے ساتھ ان سے بھی بات کرتے ہیں جی آپ بتائیں آپ تو مریدیو چاترویدی ریٹائرڈ بیئے سب برانس سے جی پوچھئے آپ وارانسی سے آپ کے ایک ساتھی گورکپور سے گورکپور اور وارانسی بڑا اہم ہے سمجھیں سکتے ہیں جی جی بہت اہم ہے اور نیشت روپ سے کوئی بھی اگر اس بھارتی راجت میں اگر دشا دشا دشاپنا چاہتا ہے تو شروعہ تو برانس سے کرتا ہے گنگا مہیا سے کرتا ہے اور پورو میں ہمارے لال بہدو ساتھری جی برانس کے تھے جو انہوں نے جی جوان کا نحرہ بھی دیا تھا ایسا پردھان منطری آیا ہے انہوں نے بھی ایسا کہا تھا اور گنگا مہیا کی سفت لے کے تو وہ بہت مہت پورا ستھلی ہے وہاں کا برانس کا پان برانس کی ساری برانس کے گھاٹ برانس کا بوابی سنات جو تشورپ ہے لیکن وہاں ایک اور مہت پورا چیز ہے کہ وہاں سے پردھان منطری ہیں بلکل پردھان منطری برانس سے ہے یہ نشت روپ سے اپنے آپ میں برانس کا ایک مہت پورا ہے برانس موڈی جی سے نہیں جانا جاتا برانس جو ہے برانس جانا جاتا ہے موڈی جی وہاں پہ گئے ہیں تو برانس اپنے برانس ہے اور آج اس چھبی کو جس پرکار سے برانس کی چھبی ہے جس پرکار سے بھارتی سنسکرتی سنسکرٹی اور شمرتہ کا ادائی ہوا ہے وہاں سے جس طرح سے سیو نے شب کو سکھا دیا ان کو وہاں پر راکشتوں کا روپ آج نام راوڑ کی روپ میں یہاں پردرشت ہو گیا ہے نیشت روپ سے ہم نے ندیوں کا پوجا ہے پتھروں کا پوجا ہے اور ہم نے کنسکا بھی بط کیا ہے اس دیش سے مغل گئے انگریج گئے سب گئے دریو دھن گیا راوڑ گیا سب گئے ان کو بھی جانا ہوگا تو پاپ کی گھڑی وہاں پہ 12 بجے بعد 80 کروٹ ہوتا ہے جب آتی پاپ ہو جاتا ہے تو آپ جائیں گے تو 80 پاتال میں چل جاتی ہے 3 بجے کے بعد وہاں پہ گنگا سے اسنان لگاتار سیو کے سیو لنگ پہ کرائیتا ہے تب جا کے ادھو دیکھیں گنگا اب اس طرح سے پاپ ان کا بھر چکا ہے جو 80 کے کروٹ کروٹ لے چکی ہے اور اس لئے بھارتی لوگتنٹ جیتے گا اور وہ جمیدو جھو گی لوگتنٹر کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر تھی بات ہے لوگوں نے ووٹ دیا ہے تب ہی تو جیتے ہیں نا تب ہی تو پردان منتری بنے ہیں مکہ منتری بنے ہیں یا کوئی سانسد بنہا ہے یا ودایق بنے ہیں لوگوں کے ووٹ سے ہی تو بنے ہیں نا تو جی بلکل ووٹ سے ہی بنتے ہیں ووٹ سے ہی بنیں گے لیکن ہمیں جس پرکار کا سب جباگ دکھائے گیا آپ راشترباد کی بات کریے انہی کی میں سنسدیشت سے پوچھتا ہوں اوڈھیس یادو اور رمیس یادو جو پولوام میں سہید ہوئے تھے ان کی مورتی کا آناوران کب ہوگا ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے جو سنگ کے پانڈیت دین ڈالو پادھائے تھے ان کی مورتی کا آناوران پڑھاو پہ کیا ہے تو کب ہوگا یہی آپ کا راشترباد ہے آپ نے تو گول گول چکر کاٹ یا کیا تھا آپ رام راج کی بات کرتے ہیں اسی دھرتی کی تو آپ نے کورونا کال میں سراب بیچی اور میڈکل کے دکھانے بند تھی کیا یہی تھا تو نیشتر پہ کہیں کہ ہم آہات ہیں اور ہم نے انہوں نے آسا دکھائی تھی انہوں نے بی ایس سب سی آر پی آئی ٹی بی پی وغیرہ پڑا میلٹری فورسوں کہا تھا کہا تھا انہوں نے کہ ان پی ایس نیشنل پی ایس سکیم لے لیجیے ہم نہیں لیے ریتن لیا اگر اپنا جو بھی دکھائے گا منفیسٹو ہم دیں گے تو اب وہ کلائی کھل چکی ہے آج ہم نے جب ایسی بات ہوئی تو ہم نے سوامین آتان آیوگ دیکھا تو اس میں دیکھا کہ ایسے کسی قانون کسی فارس تھی تو بلکل نہیں تھی تو یہ پھر کہاں سے آیا کیوں آیا تمام شندے کی گھر آپ پہلے دن سے یہاں کب سے ہیں اور چونکہ میں نے کئی بار دیکھا آپ جی میں سولہ دیشمبر سم لوگ پوری ٹی میں یہاں پہ اور لگاتار اس اس یہاں پر ہر اتراہ چڑھاو کو قریب سے دیکھا ہے موڈی جی کو پرجی آندول پرجی بھی دیکھتا ہے لیکن ہماری لائٹے کار دی گئی وہ نہیں دکھا ہمارا پانی بند کر دیا گیا سوچ کی بیہوستہ بند کر دیا گیا اور وہ تو ہو ہوا ہی جب 28 تاریخ کو یہاں پہ یہاں گز گوٹ جر اپنے ساتھ سوگ ساتھ ڈنڈے لے کر ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈیا ڈی ڈی ڈ ای ای ڈ festival lij تیو ڈی ڈی طریق clar 2018 ہم بیمار ای رویا مند جسی ڈی 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 ڈ WR onlyторов 19 & 2017 مجھے پتہ ہے کہ بلو آپ سے ہوگی نشت ہوگی آج نہیں تو کل ہوگی بات چیز ہی ہوگی اور ہوگی تو ان کو واپس کوئی نئی بات نہیں کر رہے اگر سمیہ پہ آجا تو ٹھیک ہے لیکن ہی سمیہ بھارت میں کئی لوگتنٹر نہیں ہے کئی نایپالکہ نہیں ہے کئی کوئی ایجنسی نہیں بچی ہے آج تمہیں بیشو بیشو پریدرشن میں اپنا آرت سوار کہوں گا یونیٹیڈ نیشن سے کہ آپ لوگتنٹ کی اسٹھاپنا میں دباؤ بنائے بیشو آمانہ آدھکار جو یہ تھیلے لگائی گئی ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں یونیٹیڈ نیشن سے گوہار لگا رہے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ دیش کے باہر یہ آواز لے جانا چاہ رہے ہیں دیش کے باہر آج چلی گئے دیکھئے آپ ایک اکونامیک انٹیلیجنس کے ریپورٹ پڑھی ہے آج کیوں سے تیرپن میں پہنچ گئے ہیں یہاں کہ اس نے کہا ہے وہ اسندگ نہیں ہو سکتا لوگتنٹ لولا اور لنگڑا ہو ہے جبکی میڈیا کا کام ہے بپچ کا کام کرتا ہے وہ سرکار سوال کرتا ہے دیش میں جو سمسیا ہے دیش کے اندر حل ہونا چاہیے نا ہاں ہے مہنی سپریم کورٹ جب 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 جو چیٹ لیک ہوتا آرنب گوشوامی کا تو وہاں پہ این آئیے کا جانا چاہیے سامن یہاں کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کیوں پولواما 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 کے پھر دوبارہ وہ کھلے گی جب بینا اجازت کے پر اندہ پر نہیں مارسکتا لال کیلے میں تو کئیسے آدمی گیا تو اس پر کیوں نہیں چرچا میں کہتا ہوں کہ انڈیاں تیبت بارڈر پولیس کو آج چائنا بورڈر پہ ہونا چاہیے یہاں کیوں کیا کہا سپریم کورٹ یہاں پہ پھر گلواماں سے گھٹنا گھڑی آتی ہے بارڈر سکورٹی فورس کو بارڈر پہ رہنا چاہیے وہ سرنگے کھو جاتی ہے انڈریسٹر فورس کو جو ہے کہ جو سرچہ دھندوں کی سرچہ کرنی چاہیے اور ڈلی کی سرچہ ڈلی پولیس کو ہونے چاہیے بم وہاں پھٹ رہا ہے تو یہاں کی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں کیونہیں سرکار کو مانی سپریم کو سسپینٹ کرتا ہے کہیں آپ ایک آندول کو بھرم پھلانی کیستی پیدا کرتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کچھ دیکھیں راستی سرچہ کہاں پر ہے دیکھیں آپ ڈیوائیس پی جو پکڑا گیا تھا اس کا کیا حاصل ہوا ہے کیا اسی طرح آپ بھا بھائی لوٹ رہے ہیں آپ آر بھارک کے جو پوچھتا ہے بھارت آج تھوکتا ہے بھارت تھوکتا ہے اس پر آپ نے کوئی ایکسن لیا کوئی سپریم کوٹ نے لیا تو کہا ہم کیا کس کی بات کریں ہم تو گوھار لگائیں گے بس پردر سے یہ بہت دکھ ہے بہت پریشانی ہے بہت تکلیف ہے بہت غصہ بھی ہے جو دیکھ آپ نے آخری سوال لینا چاہیں گے یہ گورکپور سے چل کے آئے ہیں تو کافی مہتو ہے گورکپور کا جس لیے یہ سوال ذو بانتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کسانوں کے سمرتھن میں ہیں تین نئے کرشی قانونوں کے خلاف ہیں ایم سپی اکاہونی گارنٹی کے مانگ ہو رہے ہیں جس کے سمرتھن میں آپ ہیں حالانکہ پہلے تو ایم سپی کی قانونی گارنٹی تھی نہیں اب مانگ کی جاری ہے سرکار بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی یہ تو بتائے کہ اس تین نئے کرشی قانون میں کالا کیا ہے تو ذرہ آپ بتائیں کالا کیا ہے میں بتا دیتا ہوں پہلا جو کسی کانون ہے اس کو لاغو ہونے سے بھوک مری دوسرے سے بے روزگاری تیسرے سے آتم حتیہ بہت سنکھے جبکی اس دیش میں کالا باجاری کو روکنے کے لیے سرکار نے جتنا ایک سیما نردھاریت کی تھی کہ اس سے زیادہ ڈمپنگ آپ نہیں کر سکتے اس سے زیادہ گودام بنا نہیں سکتے کیا کارن ہے آپ بھی سوچئے پورے دیشواسیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ دانی امبانی کے لیے ہی کھیل کیوں یہ کس بینہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کس آدھار پہ کہہ رہے ہیں آپ میں کس آدھار پہ کہہ رہا ہوں پورا دیش کس آدھار پہ کہہ رہا ہے جس پورے دیش کے بدوان تمام لوگ جو ہے جو آدھار بنا کر رہے ہیں اسی آدھار پہ میں بھی کہہ رہا ہوں موڈیز صد کریں کسانوں کا حصہ اسی ہے جس موڈیزی کے اس سارے پر اس دیش کا کسان اس دیش کا نوجوان اس دیش کا چھاتر تالی بجائیہ تالی بجائیہ پندرہ لاکھ بھی مان گیا کی نہیں چاہیے دو کروڑ روزگار بھی مان گیا کی نہیں ملنے والا آج کیا کارن ہے کہ مانی پردھان منتری کی بات نہ اس دیش کا بیروزگار مان رہا نا اس دیش کا چھاتر مان رہا ہے نا اس دیش کا کسان مان رہا ہے آپ ہی بتائیے کیا کارن ہے پردھان منتری نے اپنا بشواس کھو دیا ہے اگر ان کے اندر تھوڑی بھی نیتکتہ بچی ہو تھوڑی بھی تنک بھی سرم بچی ہو تھنک بھی لجہ بچی ہو تو انہیں اپنے پس سے ستھیپا دے دینا چاہیے وہ داری اڑی جو بڑھا رکھے ہیں یہ ربینہ ٹیگور نہیں ہو سکتے یہ جان لیجیے ربینہ ٹیگور نے یہ اپنے کیسے کہ دیا کہ وہ ربینہ ٹیگور کی طرح بنگال کا چونہ بھی بھیس بزلتے ہیں بنارس گئے کہ مجھے گنگا بھئیہ نے بلایا گنگا بھئیہ کب بلاتے ہیں بھئیہ تنہی آپ ہی بتا دیجے گنگا بھئیہ آخری بار بلاتے ہیں کیا بیٹا اب نہیں جانا ہے جب سمسان گھاٹے پہ جاتے ہیں لوگ نا بنارس میں جب سمسان گھاٹ تھا سامیس گھاٹ گھاٹ ہے نا راجہ ہری چند بھی وہاں بنے تھے کروہ سوڑ لہے تھے اپنے لڑکے تیبتہ ان کا کر کون ہو سوڑ ہوئے جو بیعکتی اپنی پتنی کا نہیں ہوا جس گرو نے اس کو سنڑکھن دیا ان کا گلہ ریتہ آڈوانی جی کو اور تمام لوگوں کا ریتے ہوئے اس پت پہ پہنچیں امہ بھارتی جی نہیں کدل کی نیتا ہے نا بھیکتی گھت آروپ لگا رہے ہیں آپ کو صحیح کہا رہا ہوں بھیکتی گھت نہیں پورا دیش جانتا امہ بھارتی جی نہیں کدل کی نیتا ہے نا سبھی لوگ تمام آج تک کا چینل انجاناوم کسیب چینل پر بول دیتی ہیں کسیب ہونے میں ان کو سرم لگتی ہے کہتی ہے کہ انجاناوم موڈی انہوں نے چلی اس طرف نہیں جانا ہے جو اپنی بات ہے وہی ہے بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھی آپ کی چینل کے مارفہ امہ بھارتی نے کہا تھا انہی کی دل کی نیتا مدھ پردیس کی پرمک منتری کی نرینز دامو درداس موڈی میں جن کو موٹا بھائی بھی بولتی ہوں یہ بکاس پوروس نہیں بناس پوروس ہیں یہ انہوں نے کہا تھا آج پردھان منتری کے کسی بات پر بشواس نہیں ہے اس دیش کی چلیے بہت بہت شکریہ آپ کو تو بلکل 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 یہ صاف کہنا ہے کہ وشواس نہیں لیکن ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ جیسے آپ کو میں بتا دوں کہ نوٹ بندی جب لاغو کیا گیا تھا دیش میں تو کے اندر سرکار نے لوگوں کو سمجھا لیا جی ایس ٹی جب لاغو کیا گیا آدھی رات کو تو لوگوں کو سمجھا لیا گیا حالانکہ اس کا کتنا اثر ہوا شاید آپ کو بھی پتا ہے اس کے علاوہ جو یہ تین نئے کرشی قانون لائے گئے ہیں اس پر سرکار کسانوں کو کیوں نہیں سمجھا پا رہی ہے عام لوگوں کو کیوں نہیں سمجھا پا رہی ہے کسان تو دور کی بات اب عام لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں پروسینک اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اب کسانوں کا آندولن نہیں رہا اسے اب آپ جن آندولن کہہ سکتے ہیں کیمرمن منش کے ساتھ میں فیضا لام فیضی خازیپور بارڈر سے ملانڈو میں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے کیا اس میں فون کیا تھا میں فون کر کے پوچھا تھا ان لوگ کا الگ 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 نام دے رہا تھا میرے کنفیشن ہوگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ان لوگ جنیوین فارما سے جنیوین جوان سے ادھروں فائٹ کر رہا ہے کیا ایسے سن رہا ہے گلت ہے تو میں انٹریکٹ کرنے کے بعد بہت بولا ہے اسی سال کیا بولتا ہے لنگر وہ کیا تھے اور مانکہ شہد کیا destام کیونکہ ان کا جو ہے سچے اس کی انصاف سے کائل کائی رول سے ان لاؤس میں پوچھا بڑا بڑا کانٹری سے بھی گوگل بھی پوچھا تو کائی لاؤس ہے بین ویدرون تو ایسے ہو سکتا تو ایسی بھی اترا سنکرس میں انیلیز کر کے بائٹ کے بات سیدھ کر کے that can be also done logically and it can meet the good end for the national cause for the good cause of the country چلیے تو یہ تمیلناڈو سے چل کر کے آئے ہیں تو اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کیے صرف پنجاب حریانہ اور پشمتر پردیش کا ہے میں نے کئی لوگوں سے ملوایا بھی جو بندہ پردیش سے آئے جھارکنٹ سے آئے اور یہ تمیلناڈو سے ہیں کوسٹ گارڈ میں تھے اور بھی سائنیک ہیں ہمارے ساتھ ان سے بھی بات کرتے ہیں جی آپ بتائیں آپ تو وارانسی سے مریدیو چاترویدی ریٹارڈ بیہ سب برارت سے جی پوچھئے آپ وارانسی سے آپ کے ایک ساتھی گورکپور سے گورکپور اور وارانسی بڑا اہم ہے اب سمجھ ہی سکتے ہیں زیزی بہت اہم ہے اور نیشت روپ سے کوئی بھی اگر اس بھارتی راجید میں اگر دشا دشا دشاپنا چاہتا ہے تو شروع تو بنارس سے کرتا ہے گنگا مئیہ سے کرتا ہے اور پورو میں ہمارے لال بہادو ساتھری جی بنارس کے تھے جو انہوں نے جی جوان کا نحرہ بھی دیا تھا اب ایک ایسا پردھان میں انتری آیا ہے انہوں نے بھی ایسا کہا تھا اور گنگا مئیہ شروع ہے تو بہت مہتپورے ہی اس دلی ہے وہاں کا برنہ کا پانہ برنہ کی ساری برنہ کے گھات برنہ کا بہا بیشنات جو تشورپ ہے تو نیشت روپ سے بہت مہتپورن ہے اس کا ہے جی پوچھیں لیکن وہاں ایک اور مہتپورن چیز ہے نا کی وہاں سے پردھان منتری ہے جی بالکل پردھان منتری بنارس بنارس ہے یہ نیشت روپ سے اپنے آپ میں بنارس کا ایک مہتپورڑ ہے بنارس مودی بنارس جو ہے بنارس جنا جاتا ہے موڈی جی وہاں پہ گئے ہیں تو بنارس اپنے بنارس ہے اور آج اس چھبی کو جس پرکار سے بنارس کی چھبی ہے جس پرکار سے بھارتی سنسکرٹی اور شمرتہ کا ادائی ہوا ہے وہاں سے جس طرح سے سیو نے شب کو سکھا دیا ہم نے ندیوں کا پوجا ہے پتھروں کا پوجا ہے اور ہم نے کنسکہ بھی بت کیا ہے اس دیش سے مغل گئے انگریج گئے سب گئے دریو دھن گیا رامڑ گیا سب گئے ان کو بھی جانا ہوگا تو پاپ کی گھڑی وہاں پہ 12 بجے بعد 80 کروٹ ہوتا ہے جب آتی پاپ ہو جاتا ہے تو آپ جائیں گے تو 80 پاتال میں چل جاتی ہے تین بجے کے بعد وہاں پہ گنگا سے اسنان لگاتار سیو کے سیو لنگ پہ کرائیتا ہے تب جا کے ادھو دیکھیں گنگا تو اب اس طرح سے پاپ ان کا بھر چکا ہے جو 80 کے کروٹ کروٹ لے چکی ہے اور اس لیے بھارتی لوگتنٹ جیتے گا اور وہ جمعی دوچ ہوگی لوگتنٹر کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر تھی بات ہے لوگوں نے ووٹ دیا ہے تب ہی تو جیتے ہیں نا تب ہی تو پرطان منتری بنے ہیں مکہ منتری بنے ہیں یا کوئی سانسد بنہا ہے یا ودایق بنہا ہے لوگوں کے ووٹ سے ہی تو بنے ہیں نا تو جی بلکل ووٹ سے ہی بنتے ہیں ووٹ سے ہی بنیں گے لیکن ہمیں جس پرکار کا سب جباگ دکھا گیا آپ راشتروابات کی بات کریے انہی کی میں سنسدیشت سے پوچھتا ہوں اوڈھیس یادو اور رمیس یادو جو پولوام میں سہید ہوئے تھے ان کی مورتی کا آناوران کب ہوگا ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے جو سنگ کے پانڈیت دین ڈالو پادھائے تھے ان کی مورتی کا آناوران پڑھاو پہ کیا ہے تو کب ہوگا یہی آپ کا راشتروابات ہے آپ نے تو گول گول چکر کاٹ یا کیا تھا آپ رام راج کی بات کرتے ہیں اسی دھرتی کی تو آپ نے کورونا کال میں سراب بیچی اور میڈکل کی دکھانے بند تھی کیا یہی تھا تو نیشت روپے کہیں کہ ہم آہات ہیں اور لو ہم نے ان میں انہوں نے آسا دکھائی تھی انہوں نے بیس سب سی آر پی آئی ٹی بی پی وغیرہ پرا میلٹری فورسوں کہا تھا کہا تھا انہوں نے کی این پیس نیشنل پیس پیس سکیم لے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ دو دو کروڑ لوگوں کھو روجگار ملے گا ملا کیا سب سے بڑا چیز انہوں نے یہ بھی کہا تھا ہم نے اس لئے نے اس لئے کی روپورٹ اس لئے دیا تھا themselves اب ابنا جو بھی دیکھائیں گا من فیشٹوں ہم دیں ایسے کسی قانون کسی فارش تھی تو بلکل نہیں تھی تو یہ پہلے دن سے یہاں کب سے ہے میں نے کئی بار دیکھا جی میں سولہ دیشمبر شملوک پوریٹی میں یہاں پہ اور لگاتار یہاں پر ہر اتراہ چھوڑھاو کو قریب سے دیکھا ہے بلکل جس طرح سے کانون کا پنہ پھڑا گیا جس طرح سے لوگتان کا چیرہن ہویا 26-26 مودی جی کو آندول پرجی بھی دیکھتا ہے لیکن ہماری لائٹیں کر دی گئی وہ نہیں دکھا ہے ہمارا پانی بند کر دیا گیا سوچ کی بیعوستہ بند کر دیا گیا نیٹ بند کر دیا گیا اور وہ تو ہو ہوا ہی جب 28 تاریخ کو یہاں پہ یہاں کا نلتکھور گرجر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈنڈے لے کر ڈی جی آئی جی ڈی آئی جی پی ڈی ایم ڈی ایڈ ایم اور ی ایس پی سب لوگ موجود تھے ان کی لالکار رہا تھا کہہ تھا تم بیماروں ہم بیماریں میں رویا اس دن کہ میں نے 31 سال سرحد پر کیوں گجارے کیا اسی لوگتانت کی لیکچہ کے لیے کیا یہی لوگتانت رہے وہ مودی جی کو بلکل نہیں دکھا یہ جنور ان کو دکھا آندول پرجی بھی پردان منتری تو اب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پویتر آندولان نے کسان ہوگا اور آندولان جیوی کے لیے تو الگ سے انہوں نے بیاکیا کر دی میں کہنا چاہتا ہوں یہ کرنا پڑے گا صحیح جیتے گا آپ کیل اکھانیں گے اکھانیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انچ پر پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ نے کیا کیا نو نو سانسو دھن کا ڈالے آپ نے بل کو دیل سال ہولٹ پر کرنے کی گرگڑا رہے ہیں آپ تو مجھے پتا ہے کہ بل واپس ہی ہوگی نیشت ہوگی آج نہیں تو کل ہوگی بات چیز سے ہی ہوگی اور ہوگی تو ان کو واپس کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں اگر سمیہ پہ آجا تو ٹھیک ہے لیکن ہی سمیہ بھارت میں کئی لوگتنٹر نہیں ہے کئی نایپالکہ نہیں ہے کئی کوئی ایجنسی نہیں بچی ہے آج تو میں بیشو بیشو پریدرشن میں اپنا آرت سوار کہوں گا لیکن آپ کہہ رہے ہیں یونائٹیڈ نیشن سے گوہار لگا رہے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ دیش کے باہر یہ آواز لے جانا چاہ رہے ہیں دیش کے باہر آج چلی گئے دیکھئے آپ اکونامیک انٹیلیجنس کے ریپورٹ پڑھئے آج کیوں سے تیرپن مر پہنچ گئے ہیں یہاں کا اس نے کہا ہے وہ اسندگ دی نہیں ہو سکتا لوگتنٹ لولا اور لنگڑا ہو گیا ہے جبکہ میڈیا کا کام ہے بیپچ کا کام کرتا ہے وہ سرکار سوال کرتا ہے دیش میں جو سمسیہ ہے دیش کے اندر حل ہونا چاہیے نا ہاں ہے مہنی سپریم کورٹ جب 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 جو چیٹ لیک ہوتا آرنب گوشوامی کا یہاں کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کیوں پولواما کے پھر دوبارہ وہ کھلے گی جب بینہ اجازت کے پر اندہ پر نہیں مار سکتا لال کیلے میں تو کئیسے آدمی گیا تو اس پر کیوں نہیں چرچا میں کہتا ہوں کہ انڈیان تیبت بارڈر پولیس کو آج چائنا بورڈر پہنچ گئے یہاں کیوں کیا کہا سپریم کورٹ یہاں پہ پھر گلوان جسے گھٹنا گھڑی آتی ہے بارڈر سکورٹی فورس کو بارڈر پہ رہنا چاہیے وہ سرنگیں خود جاتی ہے انڈیسٹر فورس کو جو ہے کہ جو سرچہ دھندوں کی سرچہ کرنی چاہیے اور ڈلی کی سرچہ آرے اپ سی آر پیو ڈلی پولیس کو ہونی چاہیے بم وہاں پھٹ رہا ہے تو یہاں کی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں کیوں نہیں سرکار کو مانی سپریم کو سسپینڈ کرتا ہے کہیں آپ ایک آندول کو بھرم پھلانے کی ستھی پیدا کرتے ہیں دیکھیں آپ ڈیوائیس پی جو پکڑا گیا تھا اس کا کیا حاصل ہوا ہے کیا اسی طرح آپ بہبائی لوٹ رہے ہیں آپ آر بھارک کے جو پوچھتا ہے بھارت آج تھوکتا ہے بھارت تھوکتا ہے اس پر اپنے کوئی ایکسن لیا کوئی سپریم کوٹ نے لیا تو کہا ہم کیا کس کی بات کریں ہم تو گوہار لگائیں گے بس پردرس سے یہ بہت دکھ ہے بہت پریشانی ہے بہت تکلیف ہے بہت غصہ بھی ہے جو دیکھ آپ نے آخری سوال لینا چاہیں گے یہ گورکپور سے چل کے آئے ہیں تو کافی مہتو ہے گورکپور کا اس لیے یہ سوال ضروری بنتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کسانوں کے سمرتن میں ہیں تین نئے کرشی قانونوں کے خلاف ہیں ایم ایس پی کا قانونی گارنٹی کے مانگ ہو رہے ہیں جس کے سمرتن میں آپ ہیں حالانکہ پہلے تو ایم ایس پی کی قانونی گارنٹی تھی نہیں اب مانگ کی جا رہی ہے سرکار بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی یہ تو بتائے کہ اس تین نئے کرشی قانونوں میں کالا کیا ہے تو ذرا آپ بتائیں کالا کیا ہے میں بتا دیتا ہوں پہلا جو کرشی قانون ہے اس کو لاغو ہونے سے بھوک مری دوسرے سے بے روزگاری تیسرے سے آتم ہتیا بہت سنکھیک جبکی اس دیس میں کالا باجاری کو روکنے کے لیے سرکار نے جتنا ایک سیما نردھاریت کی تھی کہ اس سے زیادہ ڈمپنگ آپ نہیں کر سکتے اس سے زیادہ گودام بنا نہیں سکتے کیا کارن ہے آپ بھی سوچئے پورے دیشواسیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ دانی امبانی کے لیے ہی کل کیوں یہ کس بینہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کس آدھار پہ کہہ رہے ہیں میں کس آدھار پہ کہہ رہا ہوں پورا دیش کس آدھار پہ کہہ رہا ہے پورے دیش کے بدوان میں تمام لوگ جو آدھار بنا کر رہے ہیں اسی آدھار پہ میں بھی کہہ رہا ہوں موڈیز صد کریں کسانوں کا حصہ اسی ہے جس موڈیزی کے اس سارے پر اس دیش کا کسان اس دیش کا نوجوان اس دیش کا تھالی بجائی تھالی بجائی پندرے لاکھ بھی مان گیا کی نہیں چاہیے دو کروڑ روجگار بھی مان گیا کی نہیں ملنے والا آج کیا کارن ہے کہ مانی پردھان منتری کی بات نہ اس دیش کا بیروزگار مان رہا نہ اس دیش کا چھاتر مان رہا نہ اس دیش کا کسان مان رہا آپ ہی بتائیے کیا کارن ہے پردھان منتری نے اپنا بشواس کھو دیا ہے اگر ان کے اندر تھوڑی بھی نیتکتہ بچی ہو تھوڑی بھی تھنک بھی سرم بچی ہو تھنک بھی لجہ بچی ہو تو انہیں اپنے پس سے اسٹھیپہ دے دینا چاہیے وہ داری اڑی جو بڑھا رکھے ہیں یہ ربینہ ٹیگور نہیں ہو سکتے یہ جان لیجیے ربینہ ٹیگور نہیں یہ آپ نے کیسے کہ دیا کہ وہ ربینہ ٹیگور کی طرح بنگال کا چونہ بھی بھیج بزلتے ہیں بنارس گئے کہ مجھے گنگا بھئیہ نے بلایا گنگا بھئیہ کب بلاتے ہیں بھئیہ تنہیں آپ بھی بتا جیجے گنگا بھئیہ آخری بار بلاتے ہیں کیا بیٹا اب نہیں جانا ہے جب سمسان گھاٹے پہ جاتے ہیں لوگ نا بنارس میں تو سمسان گھاٹ تھا سامیس گھاٹ ہے نا راجہ ہری چند بھی وہاں بنے تھے کروہ سول لہے تھے اپنے لڑکے تیبتہ ان کا کر کون ہو سول ہوئے جو بیہکتی اپنی پتنی کا نہیں ہوا جس گروہ نے اس کو سنلکھن دیا ان کا گلہ ریتہ آڈوانی جی کو اور تمام لوگوں کا ریتے ہوئے اس پت پہ پہ پہنچے ہیں امہ بھارتی جی نہیں کدل کی نیتا ہے نا بیہکتی گھت آروپ لگا رہے ہیں میں آپ کو صحیح کہا رہا ہوں بیہکتی گھت نہیں پورا دیش جانتا ہے امہ بھارتی جی نہیں کدل کی نیتا ہے نا سبھی لوگ تمام آج تک کیا چینل انجاناوم کسیب چینل پر بول دیتی ہیں کسیب ہونے میں ان کو سرم لگتی ہے کہتی ہے کہ انجاناوم موڈی انہوں نے کہا میں چلی اس طرف نہیں جانا ہے جو اپنی بات ہے وہی ہے بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھی آپ کی چینل کے مارفہ امہ بھارتی نے کہا تھا انہی کی دل کی نیتا مدھ پردیس کی پرمک منتری کہ نرینز دامو درداس موڈی میں جن کو موٹا بھائی بھی بولتی ہوں یہ بکاس پوروس نہیں بیناس پوروس ہیں یہ انہوں نے کہا تھا آج پردھان منتری کہ کسی بات پر بشواس نہیں ہے اس دیش کی جن تک چلیے بہت بہت شکریہ آپ کو تو بلکل یہ صاف کہنا ہے کہ بشواس نہیں لیکن ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ جیسے آپ کو میں بتا دوں کہ نوٹ بندی جب لاغو کیا گیا تھا دیش میں تو کندر سرکار نے لوگوں کو سمجھا لیا جی ایس ٹی جب لاغو کیا گیا آدھی رات کو تو لوگوں کو سمجھا لیا گیا حالانکہ اس کا کتنا اثر ہوا شاید آپ کو بھی پتا ہے اس کے علاوہ جو یہ تین نئے کرشی قانون لائے گئے ہیں اس پر سرکار کسانوں کو کیوں نہیں سمجھا پا رہی ہے عام لوگوں کو کیوں نہیں سمجھا پا رہی ہے کسان تو دور کی بات اب عام لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں پروسینک اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں تو زائر سی بات ہے پندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اب کسانوں کا آندولن نہیں رہا اسے اب آپ جن آندولن کہہ سکتے ہیں کیمرامن منش کے ساتھ میں فیضا لمفیزی خازیپور بارڈر سے ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز